السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ اس نوجوان کا قصہ ہے جو بڑی مشقد تھکن اور تھکان کے بعد یونیورسٹی کے مرحلے تک پہنچ گیا تھا اس کی تعلیم مکمل ہونے میں صرف ایک سال باقی تھا اس نے پروگرام بنایا کہ گھر والوں کو بتائے بغیر بیرون ملک سفر کرے لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی دامنگیر تھا کہ والدین اجازت نہیں دیں گے جیسا کہ آج کل بری عادات کے پیش نظر والدین کو رکاوٹ سمجھا جاتا ہے وہ عذر بہانے تلاش کرنے لگا کہ کیسے اپنے مقصد کو حاصل کرے اس کے اندر ہی اندر ایک جنگ لگی ہوئی تھی بلاخر ایک خیال سے دل کو قدر اتمنان حاصل ہوا اور امید کی کیرن پھوٹتی نظر آنے لگی وہ یہ کہ والدین سے اندر اون ملک کسی شہر کی سیر و صحت کا بہانہ کر کے چلا جائے تاکہ سال بھر کی تعلیمی تھکن کو اتار کر ذہن کو ترو تازہ کر سکے بیچارہ باپ اس کی چالوں میں آ گیا اور اجازت دے دی باپ کی ہان سے پہلے ہی یہ دل ہی دل میں سفر کی تیاریاں کرنے لگا اور فوراں بیرون ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوب کرنے لگا بلاخر یہ معمہ تمام ہوا جبکہ گھر والوں کو کچھ علم نہیں تھا جس دن سفر کا ارادہ تھا آپ نے والد سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا تاکہ آپ نے ایام نزہت کو بے فکر ہو کر گزار سکے جو دو ہفتوں سے زیادہ نہ تھے باپ نے موافقت کرتے ہوئے بیٹے کو خطیر رقم دے دی نوجوان نے گھر والوں کو الویدہ کہا اور ایک دوست کو ہمراہ لے کر ائرپورٹ کی طرف چل دیا راستے میں کہنے لگا کہ میں وہاں نہیں جا رہا جہاں تم سمجھتے ہو بلکہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں اس کو سیغے راز میں رکھنا باقی تبادلہ خیالات فون پر ہوتا رہے گا دوست نے کوئی تقرار نہ کی اور ائرپورٹ پہنچ کر فلیٹ کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو گیا نوجوان نے دوست کو الویدہ کہا اور بتمام فرحت و سرور اوران بھر دی تھوڑی دیر بعد اپنے مطلوبہ شہر میں پہنچ گیا اور آرام حاصل کرنے کے لیے ایک درمیانے درجے کے ہوتل کا انتخاب کیا ہوتل داخل ہوتے ہی اس نے سنگل بیڑ والا کمرہ لیا اور ساتھ ہی شراب کا آرڈر دے دیا تاکہ بے فکر ہو کر بھرپور آرام کر سکے اس نے کمرے میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان اوریان لیباز چھریدہ بدن لڑکی اس کی مطلوبہ چیزیں ہاتھوں میں لیے کھڑی ہیں اس نے یہ نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا وہ آنکھوں کو ملتا ہی رہ گیا نہ سچ کہہ سکتا تھا نہ جھوٹ بلاخر جام پکڑا اور انگریزی میں بولا تھینک یو شکریہ اس کی آنکھوں سے اس لڑکی کا تصور گم نہ ہوتا تھا ایسا سامانی فتنہ پرفریب اور زہد شکن منظر دل میں چنگاریاں سلگا رہا تھا وہ تھکن بھول گیا نشہ آور ڈرنک پیا اور ہوا میں اڑنے لگا وہ اٹھا اور رقص و سرور کی محفل میں چلا گیا نوجہ خوف و دھاشت بھی تھی کہ اس محول اور ایسے لوگوں سے شناسہ نہ تھا عداب مستی سے بیگانہ اور یاں اور جوان بدن تھر تھرا رہے اور دائیں بھے جھول رہے تھے چاہتا تھا کہ ان کا ہم نغمہ ہو جائے لیکن خوف ذہن پر چھایا ہوا تھا چند ساعتیں گزری تھی کہ اس کے میز پر ایک نوجوان لڑکی آ کر بیٹھ گئی جو اس لڑکی جیسی تھی لیکن لباس مختلف تھا لڑکی نے اپنے لیے چند مشروبات منگوائے اور ان کی آپس میں گفتگو شروع ہو گئی اس دوران بات کھولی کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کمرے میں آئی تھی نوجوان نے پوچھا کہ تمہارا لباس کیوں تبدیل ہوا وہ بولی مجھے کئی سال ہو گئی یہاں ملازمت کرتے ہوئے جب ڈیوٹی ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو میں نئے مہمانوں کو ہوتل کے متعلق بڑی معلومات دیتی ہوں تمہیں نیا دیکھ کر چلی آئی تاکہ کچھ تعارف ہو جائے تین چار گھنٹے کی نشست کے بعد اٹھنے لگے تو نوجوان میں حرکت کرنے کی سکھ نہ تھی لڑکی نے اس کی مدد کی اور کمرے تک اسے چھوڑ آئی اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنے آپ کو بیڈ پر پھینک دیا اور خواب خرگوش کے مزے لینے لگا صبح آنکھ کھولی تو وہ حقہ بکہ رہ گیا وہ لڑکی اس کے پہلوں میں تھی وہ بولا کیا ہوا ہے یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں یہاں آنے اور رات گزارنے کی اجازت کس نے دی وہ کہنے لگی پر سکون ہو جاؤ تم نے ہی یہ کیا اور مجھے یہاں آنے کی اجازت دی اور آپ کے ساتھ ویسے بھی میرا رات گزارنا ہوتل والوں کے علم میں ہے تمہیں کچھ نہیں ہوگا پریشان مت ہو بڑے ناز سے کھڑی ہوئی اور آدائیں بھرتی چل دی یہ اس کے فریب کا شکار ہو کر پھر نین کے لئے گر گیا جب نوجوان نین سے بیدار ہوا تو لڑکی سامنے کھڑی تھی اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیزیں اور مشروبات تھے ساتھ ہی گفتگو کرنے اور کھانے پینے کے لئے مناسب فضاء اور خوشگوار محول بھی بنا لیا نوجوان اٹھا تو اس کا سر چکرا رہا تھا اس نے غسل کر کے اپنے آپ کو تازہ دم کیا واپس آ کر بیٹھ گیا دونوں نے کھانا تناول کیا بعد ازاں اندرون شہر گھومنے نکل گئے ایک کام بھی لڑکی کے واجبات میں سے تھا تاکہ نئے مہمان کا دل جیت لے اور واپسی پر ہوتل کے مطلوبہ فوید اس سے حاصل ہو سکیں خوشگوار اور خوبصورت اوقات گزارنے کے بعد واپس ہوتل میں چلے آئے رات بر جام کے دور چلتے رہے ہمی یہ تو غیرت کی حدود پار کی جاتی رہیں اور انہی مستیوں میں دو ہفتے گزر گئے ایک دن پہلے نوجوان بازار گیا اور گھر والوں اور دوستوں کے لیے چند تحیف خرید لیا صبح کے وقت روانگی سے ایک گھنٹہ پہلے نوجوان نے اپنی محبوبہ کو پرتا پاک الویدہ کہا اور دوبارہ فرصت ملنے پر آنے کا وعدہ کیا اڈریس اور فون نمبرز کا تبادلہ ہوا ساتھ ہی وہ تصویریں بھی لے گیا جو دونوں نے ساتھ اکٹھی بنوائی تھی نوجوان اپنے واپس آ گیا وہ بظہر بڑی خوشی اور فرحت میں تھا لیکن اندر سے اندو گیس اور افسردہ تھا اسے اپنی محبوبہ یاد آ رہی تھی ائرپورٹ پر اسے رسیب کرنے کے لیے اس کا وہی دوست موجود تھا جو اسے سیاف کرنے آیا تھا نوجوان راستے میں اسے اپنی تمام رام کہانیاں سنانے لگا اور جو دن وہاں گزارے تھے ان کا تذکرہ کرنے لگا اور اندہ اپنے دوست کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دینے لگا نوجوان خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا بیگ میں نادر اور خوبصورت تحائف تھے جن کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ کہاں سے آئے ہیں وطن سے یا بہر سے وہ اپنے والد اور بہن بائیوں کے سامنے بیٹھا اور چند منٹ باتیں کرتا رہا پھر تھکان اور نین کا بہانہ کر کے کمرے میں چلا گیا بیڈ پر لیٹا تو رنگین ایام کی فلم آنکھوں کے سامنے چلنے لگی جو اس نوجوان حسینہ کے ساتھ گزرے تھے اور آخری ملاقات میں جو پھر ملنے کے اہد و پیمان ہوئے تھے دوسرے دن نوجوان اپنے والدین کے سامنے بیٹھا اور سفر کے بابارے میں تبادل خیالات ہونے لگا وہ ان کے سوالوں کے جھوٹے جواب دے رہا تھا تاکہ باپ بھاپ نہ سکے کہ وہ کہاں گیا تھا ایک سال بعد وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا اور ایک کمپنی میں اچھی ملازمت حاصل کر لی اس کے منصب عالی اور ڈیوٹی کی اچھی شہرت ہو گئی ان سالوں میں وہ دوبارہ اس حسینہ کے بارے میں سوچنے لگا لیکن اس نے پروگرام بنایا کہ اپنے رشتے داروں میں سے کسی لڑکی سے شادی کر لے تاکہ اس سے پکا پکا بھلا سکے چنانچہ اپنے والد سے شادی کے بارے میں بات چیت کی باب مان گیا اور رغبت زہر کی کہ اس کی بھتیجی ہی بہو بنے اس کے بعد شادی کے امور تیر پائے اور اس نے ایک مہینہ اپنے کام سے چھٹی لی شادی کا پہلا مہینہ اس نے اپنے گھر والوں رشتے داروں میں گزارا شادی کے دو یا تین ماہ کے بعد اس کی بیوی امیز سے ہو گئی جب اسے پتا چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی دنیا میں اس کی خوشی کا کوئی ٹکانہ نہ تھا وہ ہر لمحے یہی انتظار کرتا کہ کیا وہ موقع آئے گا جب اسے ہزار ہاں مبارک بات دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے اس بچے کے پیدا ہونے سے کوئی ایک مہینہ پہلے اس نوجوان کو اچانک درد سر کا مرض لہک ہو گیا خوپڑی میں شدید درد ہونے لگا اور ہسپتال کے امرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا دو ہفتوں کے بعد اس کی طبیعت میں پہالی محسوس ہونے لگی ایک ماہ بعد اس کی بیوی ہسپتال منتقل کر دی گئی کیونکہ پدیش کے عوارزات و علامات کا آغاز ہو رہا تھا اس نے بیٹے کو تولد کیا اور جب خبر اس نوجوان کو ہوئی تو وہ بھی فرط و شاد مانی میں پھولا نہ سما رہا تھا کیونکہ وہ باپ بن چکا تھا اب اس کی قسمت اور بھی اچھی ہو گئی تھی ایک روز اچانک اس نوجوان کی طبیعت خراب ہو گئی بلٹ پریشر ہائی خانسی گردن میں اور بغلوں کے نیچے غدود کا پھولنا اس حال وزن میں کمی وغیرہ مہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے مکمل چیک اپ کیا اور ساری تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ایرز کی علامات ہیں گھر والوں کو کچھ نہ بتایا گیا بس اسے علایدہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا جہاں کوئی اس سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا تھا گھر والے پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرہ کیا ہے ڈاکٹر نے لڑکے کے باپ کو بلائیا اور ساری صورت حال سے آگاہ کر دیا باپ اور گھر والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا باپ نے کہا یہ بیماری کیسے لگی کب لگی کیا سبب ہے اس کے ذہن میں سو سو سوالات گردش کرنے لگے بلاخر باپ نے تیہ کیا کہ اپنے بیٹے سے بات کرے گا اس بارے میں ڈاکٹر سے بات کی تو وہ مان گئے باپ بیٹے کے پاس گیا تو آنکھوں میں آن سون کی جھڑی تھی وہ کہنے لگا اے بیٹے مجھ سے صحیح بات کرنا جو بھی سوال کروں گا بیٹا کہنے لگیا اے والد گرامی میں سچ بولوں گا آپ پوچھئے باپ نے پوچھا تم نے جو سفر کیا تھا وہ کس شہر کھا تھا اور کس کے ساتھ گیا تھا وہ بولا میں نے عدرون ملک فلان شہر کا سفر کیا تھا جیسے کہ اس نے پہلے بتایا تھا باپ کہنے لگا نہیں یہ جھوٹ ہے بلکہ تم نے بیرون ملک سفر اختیار کیا تھا کہ جہاں حرام کو حلال کر لیا جاتا ہے شراب نوشی ہوتی ہے کیا ایسا نہیں بیٹا بولا جی ہاں باپ نے کہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ابھی اس کا یہ جملہ پورا نہ ہوا تھا کہ اسے فالج کا اٹیک ہو گیا نوجوان کو پتہ چل چکا تھا کہ باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا لیکن ابھی تک اسے یہ علم نہ تھا کہ اسے ایڈز ہے اس کی بیوی سمیت گھر والوں کو علم ہوا تو بیوی نے نوجوان سے ملنا چاہا وہ روتی ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی یقیناً تم نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اپنے دور پیتے بچے پر بھی کہ جسے تم نے ابھی دیکھا نہیں نہ کبھی دیکھ پاؤ گے وہ بولا میں نے کیسے تجھ پر اور اپنے بیٹے پر ظلم کیا ہے اور وہ یہ کیا کہہ رہی ہو وہ کہنے لگی کیا تجھے معلوم ہے کہ تمہاری بیماری کیا ہے اور کس وجہ سے میرے چچا کو فالج ہوا ہے وہ خوف زدہ ہو کر بولا اس وجہ سے کہ مجھے اچانک درد سر ہوئی ہے اور حالت زیادہ خراب ہو گئی ہے وہ بولی کاش ایسے ہی ہوتا وہ کہنے لگا تو پھر بتاؤ میری بیماری کیا ہے وہ زارو قطار روتے ہوئے بولی تم ایڈز کے مریض ہو وہ کہنے لگا کیا ایڈز اسے سخف زینی دھچکہ لگا جو فوراں جان لیوہ ثابت ہوا بیوی سامنے کھڑی تھی اس خیال سے کہ وہ خوفناک خبر سن کر بہوش ہو گیا ڈاکٹرز کو بلایا اگلے دن اسے سپورتے خاک کر دیا گیا وقت گزنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس بیوی اور اس کے بچے کو بھی ایڈز کا مرض رہک ہے بیوی کو جب علم ہوا کہ اس کو اور اس کے نونہ حال کو بھی ایڈز ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ گئی اسے ہسٹریہ کا حملہ ہو گیا اور نفسیاتی صحت کے ہسپتال میں داخل کر دی گئی وہاں اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ وہ جنون اور پاغل پن میں مبتلا ہو گئی حتیٰ کہ دیگر مریضوں سے علیدہ کر دی گئی تاکہ انہیں نقصان نہ پہنچائے اور اس سے ملاقات بھی روک دی گئی ایک دن اس بیوی کے باپ نے ڈاکٹر سے اجازت لی کہ وہ اپنی بیٹے کو گھر لے جانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے اور ماں سے ملاقات کر سکے ڈاکٹر نے اس شرط پر اجازت دی کہ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے گھر میں جب بیوی نے اپنے بچے کو دیکھا تو مضبوطی سے گھوٹ میں لے لیا کبھی روتی اور کبھی ہنسی تھی بچے کا چیرہ اس کے سینے پر تھا اور اس کی جھولی میں فوت ہو گیا اور وہ ابھی اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی بیوی کے باپ نے بڑی کوشش کی کہ بچہ اسے لے لے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہی تھی کوشش بسیار کے بعد اس نے بچہ لے لیا لیکن تب تک اس کے دم رخصت ہو چکے تھے جب بیوی نے اپنے بچے کو دیکھا کہ کوئی حرکت نہیں کر رہا تو وہ روتی ہنستی اور ساتھ رقص کرتی ہوئی کہہ رہی تھی کہ مر گیا مر گیا وہ فوراں بورچی خانے میں گئی اور چھوڑی پکڑ کر اپنے باپ اور ماں کو دھمکانے لگی ساتھ ہی اوپر والی منزل میں جا کر کمرہ بند کر لیا اور پنکھے کے ساتھ رسہ باندھ کر گردن کے ساتھ باندھ لیا باپ فوراں پولیس والوں کو فون کرنے لگا وہ بہت بوڑا اور نحیف و نزاد تھا چند لمحوں میں پولیس والے پہنچ گئے انہیں بتلایا کہ وہ اوپر والی منزل کے کمرے میں ہیں پولیس والے فوراں اوپر گئے دروازہ توڑا تو دیکھا کہ لڑکی رسے سے لٹکی ہے جو کہ پنکھے سے بندہ ہوا ہے وہ مر چکی تھی اس طرح اس نوجوان اور اس کے خاندان کا خاتمہ ہوا لیکن ماں اور بچے کا کیا گناہ تھا اے نوجوان کیا کوئی توبہ ہے اے باپو کیا کوئی نگرانی ہے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان نسل کو سیدھے راستے پر چلائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شریعت والی زنگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگئے پسند آئے تو لائک شرک کمیٹ لازمی کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو تفتے کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خواہیم اللہ حافظ جز ہم یکوید